میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج ہمارے ساتھ 35 سال سے اس انڈسٹری میں ہیں اور 35 سال کا ورکنگ ایکسپریئنس ہے مسٹر پرتوز جوسی صاحب ہیں اور میڈیا میں 15 سال سے ہیں تو کل جو پرومو نکلا تھا دسکوری چینل کے طرف سے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے ہمارے پرتوز بھائی پرتوز بھائی آپ نے وہ پرومو دیکھا مسٹر موڈی کا تو اب یہ بتائی اس میں تین پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 180 کنٹری میں ریلے ہوگا دسکوری کے سارے چینل پہ ریلے ہوں گے تو اس سے پی ایم موڈی کو کیا گلوبلی کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ جو چینل پلاتفارم ہے دسکوری ہے آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں مسٹر سے ہیں اس علاقے سے ہیں انفرٹینمنٹ یہ جو جانر ہے اس کا ایک لیمٹیڈ آڈینس ہے مطلب یہ پورا جو جیسے جنرل انٹرٹینمنٹ ٹائپ کے جو چینل ہوتے ہیں وہ ہر طبقے کے انسان کے پاس میں جاتے ہیں سب لوگ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ چینل دیکھ ہی لیتے ہیں تو اس کا ایک خاص قسم کا آڈینس ہوتا ہے اور یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی آپ جائیے دسکوری چینل آل سر انڈڈن امریکن چینل ہے امریکہ میں بھی اے بی سی ان بی سی فاکس جیسے جو انٹرٹینمنٹ چینل ہیں وہ ان سے کہیں پڑے ہیں تو ان کا ایک سیمت ایک لیمٹیڈ ٹائپ کا آڈینس ہوتا ہے جس کو انفرٹینمنٹ میں انٹریسٹ ہے اب یہ بات ضرور ہے کہ اس آڈینس کو اور آپ نیشنل جو گرافک کو بھی جانتے ہیں یہ آڈینس ذرا سا پریمیم ہوتا ہے شاید ذرا سا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے یہ ایسا آڈینس ہوتا ہے جس کو دنیا کے بارے میں تھوڑی زیادہ دلچسپی ہے تو یہ آپ ایک پرکار سے ایک طرح سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنین لیڈر ٹائپ کا آڈینس ہے ماس آڈینس نہیں ہے تو اپنین لیڈر ہے انفرٹینمنٹ میں انٹریسٹ رکھنے والا یہ اگر آپ کے انٹرٹینمنٹ آڈینس سو فیصد ہی ہے تو اس میں سے دس پندرہ فیصد سے زیادہ یہ نہیں ہوگا تو یہ قانٹیٹیز آر لیمٹیڈ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سے ایکسپوزر یہ جو آڈینس ہے اس کے پاس ایکسپوزر آپ کا ملنا یہ کسی بھی ہستی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اپنین فارمرز ہیں اپنین لیڈرز ہیں اور ان کے ذہن میں اگر آپ کے بارے میں آپ کی جو چھوی ہے وہ اگر انہانس ہو جائے تو اس سے تو آپ کو انٹرنیشنل لیول پر ضرور فائدہ ہے جہاں تک پردار منٹری مودی جی کی بات ہے وہ ویسے بھی ان کی یہ شروعات سے بلکل پچھلے پانچ سالوں سے یہ کوشش رہی ہے کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی سٹیج پر ان کی چھوی بنی رہے جو بڑے لیڈرز ہیں دنیا بھر کے ان کے ساتھ میں ان کا تعلق بنا رہے اور وہ کرتے آئے ہیں اور اسی طرح سے اپنی جو انڈین کمیونٹیز ہیں وہاں پہ جا کر وہ ضرور جڑتے رہتے ہیں جہاں جاتے ہیں لیکن اس سے آگے جا کر ان کو ضرور ایک ایسا آرڈینس دے گی ان علاقوں میں جہاں تک ابھی ان کا میسج نہیں پہنچ پائے ابھی تک ان کی کوئی امپریشن نہیں پہنچ پائے ابھی ساؤتھ امریکہ ہے فار ایسٹ ہے سینٹرل ایشیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر موڈی جی جائے لیکن ڈسکوری جیسے آپ نے کہا سو سے زیادہ کنٹریز میں جائے گا اور یہ سگنل وہاں پہ پہ پہنچے گا اور وہاں کے اپنین لیڈرز اگر یہ کانٹینٹ دیکھیں گے تو ان کو کچھ کم سے کم کیوریوسٹی ضرور پیدا ہوگی کہ یہ ہے کون جاننے کے ہاں کچھ تو تو مورلے صاحب بول رہے ہیں اس سے بینیفٹ تو ہوگا بینیفٹ تو ضرور ہوگا ایک بات دیکھیں آپ اور ہم جانتے ہیں there is no such thing as bad publicity all publicity is good publicity مطلب واہیات سے واہیات قسم کا انسان اس کو بھی جب stage ملتی ہے camera ملتا ہے اس کے سامنے دنیا اس کو دیکھتی ہے celebrity تو بن ہی جاتی ہے تو وہ نائک یا کھل نائک لیکن کھل نائک بھی تو نائک ہوا بڑھنے ایک پرکار کا تو there is no bad publicity جیسے جیسے آپ کا coverage بڑھتا ہے دنیا میں آپ کا message پہنچتا ہے اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا نقصان نہیں ہوتا اب یہ بتائیے کہ یہ جو adventure type کا program ہے man versus wild bear wills کا bear wills کا تو اس سے کیا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس type کے جانتے والے لوگ ہیں ان کے اندر کچھ اتصال ہوگا اور اس segment میں کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے دیکھئے آج میری سویرے کسی سے اور بات ہو رہی تھی کہ ہم بات کرتے ہیں ویدیشی سہلانیوں کی لیکن actually آپ اگر صحیح نظریے سے دیکھیں گے تو ہندوستان کو ہندوستانی سہلانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یہیں کے لوگ ہمارے ہی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں ایک دوسری جگہ کو پہچانیں اپنے ہی ملک کے اندر جو الگ الگ اتنی ساری مطلب ہماری خوبیاں ہیں وہ بھی ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں ہم دنیا خوب میں تو نکل جاتے ہیں انڈیا کے ہر سال ڈیڑھ کروڑ لوگ ہندوستان سے باہر سہر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس دیش کے ہماری جو نیامتیں ہیں ہماری جو خوبیاں ہیں خاصیتیں وہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں تو اگر کسی بھی ایک علاقے کی طرف وہ ابھی جم کورویٹ نیشنل پارک کی بات ہو رہی ہے وہ ترائی کا کشیتر ہے وہاں سے آگے نینیتال پڑتا ہے جم کورویٹ کے طرف آپ کے ساری گنے کی کھیتی ہوتی ہے تو اگرکلچرل ایریا بھی ہے وہاں پر ٹائگر بھی بہت سارے ہیں اتراخند ابھی تھرڈ نمبر ہے ٹائگر کا تو الگ الگ طرح سے کورویٹ نیشنل پارک ہی ہے یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے تو وہاں کی طرف اگر ہمارے ہی لوگ باقی سب چھوڑ گئے دنیا برکر چھوڑی ہے انڈیا کے لوگ وہاں پر اس کو دیکھیں اور سمجھیں یہ ہمارے جانے لائک چیز ہے یہاں پر ہم نے جانا چاہیے اور اس کی بدولت ایک اور بات ہو کہ وہاں پر ابھی انفرسٹرکٹر کی سکھ ضرورت ہے western up میں میں بہاں پہ جا کیا آیا ابھی سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پر بڑا فینسی جو ہائیوے بناتے ہیں جو لکھنا ہو جائے گا آدھی جگہ پر اس پہ بائی پاس ہی بنے ہوئے سڑک بھی بنی نہیں لیکن اگر ابھی اس کی بدولہ اگر لوگ اس طرف دیکھ نے لگے کہ پانت نگر نام کی وہاں پہ یونیورسٹی ہے تو شاید یہ دباو بنے گا وہاں پہ جو آثورٹیز ہیں اتر پیدیش کی سرکار ہیں ان پہ دباو بنے گا western up کے جو ایڈمن سرکار ہیں ان پہ دباو بنے گا کہ ٹھیک تو کرو بھائی لوگ دور دراز سے آرہے ہیں ان کو ڈرائیو کرنے کے لیے ڈھنک راستے تو ملے راستے میں کچھ فیسیلٹیز تو پربند کیے جائیں جو سیلانی آرہے ہیں ان کی فیسیلٹیز بنے یہ سب چیزوں کی قلت ہے سخت قلت ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی طرف اگر کوئی attention یہ فوکس کرے گا ہم 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 سمال کیا ایک دن وہ آیا اپیسوڈ دوسری چلا گیا اس کی یاد داستو لوگوں کو نہیں رہے گی لیکن جب چلے گا اس کے چلتے ہوئے وہ اس کے دو ریپیٹ چار ریپیٹ پانچ ریپیٹ جو بھی چلیں اگر تھوڑا میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جو ہمارے بڑے بڑے نیتا ہیں پردھام منتری جی تو ہیں ہی لیکن الگ الگ جگہ پہ جا کر ابھی یہاں پر آپ اسی شہر میں آپ کے جو نئے چیف منسٹر بنے ہیں اگر انہوں نے کل آس ویرے میں پڑھا گول گمباز کے بارے میں نے پڑھا کہ وہاں پر آپ کو 9 بجے تک انہوں نے open کر رکھا ہے انٹری میں یہ سمجھتا ہوں آپ بینگلور میں لوگوں کو پوچھے گا کہ انڈیا کا سب سے بڑا جو گمباز ہے جو دوم ہے وہ جواب یہاں اس شہر میں لوگ نہیں دے پائیں گے یہ آپ کی سٹیٹ میں موجود ہے تو اگر چینل کتنا اوپر اٹھے گا بھائی ساب ایسا ہے نا ایک پروگرام سے نہ کسی چینل کی بنتی ہے نہ بگڑتی ہے یہ سچ چاہی ہے ہم ٹی وی کے لوگ ہیں آپ بھی ٹی وی کے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں ایک پروگرام سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کا reputation بنتا ہے سالوں سال کنٹینیوز کام کرتے رہنا سالوں سال جو آپ کا ڈھوکتا ہے جو آپ کا viewer ہے اس کی ضرورتوں کو آپ اگر regularly آپ میٹ کرتے جائیں اس کے expectations کو تب آپ کا چینل بنتا ہے وہ نہ ایک چینل ایک پروگرام سے نہ ریٹنگ 0.5 0.1 آرہے اس میں 1 آئے 2 آئے گا ہو سکتا ہے یہ بلکل ہو سکتا ہے لیکن چینل ایسے نہیں بنتے ہیں ایک پروگرام سے آج تک نہ کبھی چینل بنا ہے اب آپ کو یاد ہے کہ جب ایک زمانے میں سٹار نے چھلانگ لگائی in the early 2000 وہ ایک بار ہی امیتاب بچن آکے KBC کا شو کر گیا اس سے کچھ نہیں ہونے والا تھا وہ آتا اور وہ گائی بھو جاتا اور لوگ کو کچھ یاد بھی نہیں رہتا پہلے آپ نے KBC بنایا پھر کہانی بنایا پھر ساز بھی بہت ہی بنایا ان دونوں کی تینوں کی لگاتار اپنے ایک سال نہیں دو سال نہیں وہ پانچ چھے آٹ سال چلتا رہا ٹی وی ایسا ایریہ ہے جس میں آپ کو اپنا ایمیج بنانا آپ کا ایک جگہ بنانا آسان نہیں ہے کیونکہ آج آپ کا جو viewer ہے اس کے پاس میں ہزاروں choices آج آپ صرف ٹی وی اس کے ہی اندر سی میں اتنی ہے ٹی وی کے الابہ آپ نیٹکس پہ جا سکتے آپ ہوت سٹار پہ سکتے آپ پرائم ویڈیو پہ سکتے یو ٹیوب پہ سکتے وہ ایسی خان ہے ہر جگہ پر جس میں آپ کھو جا سکتے ہیں اس میں جا ہی پہ سکتے دوسری بات بھی آپ اچھی طرح سے جانتے کی کام نہیں ہوتا ہم بہت سالوں سے کہتے آئے ہیں اگر آپ کی کونٹنٹ دنیا سے بہترین کونٹنٹ کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ آپ کے گھر میں ہی پہنچ پہ رہی ہے جو پائپ آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے اور وہ تو اب اس میں تو کتنے مطلب بات ہی لیکن یہ آسان نہیں ہے ہم ہم انڈیا کے کنزیومر کے پاس میں ابھی نبی کروڑ لوگ ہندوستان میں ٹی وی دیکھتے ہیں یہ ابھی لیٹیس ہمارا استعمیت ہے یہ بہت بہت بڑا نمبر بہت بڑا آکڑا ہے اور یہ ہر بھاشا میں ہر زبان میں آج کنٹ اپلپ ہے ہر ٹائپ کی کنٹ آویلیبل ہے تو ان سب جگہ میں اپنا ایک خاص جگہ بنانا یہ مشکل کام ہے discovery بہت بڑا نیٹ ورک ہے یہ ہم مانتے ہیں ان کے پاس بہت بڑیا کنٹ ہے اچھے ریسورسز ہیں لیکن ایک شو سے کوئی جادو کی مطلب ان کی چھڑی تو ہے نہیں تو لگاتار یہ اس کے اوپر بیلڈ کرنا پڑے گا اس کو اچھی طرح سی اٹلائز کرنا پڑے گا اسے spin-offs آئیں گے اس کو extend آپ کریں گے اس کے اور variants آئیں گے seasons بنیں گے ایسے ہی تو ہوتا ہے آپ کی اپنی جو content ہے آپ ایک دن آپ نے content بنا کے آپ کی live ختم نہیں ہو جاتے آپ کو یہ ہر روز کام کرنا ہے ہر روز اچھی content بنانی تب ہی تو جا برینڈ بنتا ہے تو چلی یہ تو discovery کے بات ہوگی اب یہ بتائیے پریتو صاحب کی آج کل میڈیا میں کیا چل رہا اور کیا لگتا ہے کتنے پرسنٹیج لوگ صرف موبائل ڈیوائز پہ ہی کام چلا رہے ہیں ابھی ایک خبر آئی ہے نیٹ فلکس نے پیور موبائل ایک سکیم آفر کر رکھی ہے کی آپ صرف نیٹ ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کیون آپ کے موبائل پہ دیکھنے کے لیے انہوں نے کم دام میں کم رکم میں سکیم آفر کر رکھا ہے میں اس کو زیادہ مطلب اہمیت نہیں دوں گا اور اس کی میں آپ کو سمجھاتا ہوں لوگ چھوٹے سکرین پہ کنٹینٹ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ مجبوری کی بات ہے وہ خوشی کی وجہ سے نہیں دیکھتے ہیں میرے پاس میں کوئی option ہے نہیں اب ہی آپ کے شہر میں میں رہتا ہوں بمبائی میں دور دراز کے علاقے سے کم لوگ طبقے پہ بہت سارے لوگ آکے کام کرتے ہیں اب ان کے پاس میں ڈھنکا گھر بھی نہیں جھگی میں رہتے ہیں اس جھگی میں بھی دس لوگوں چھوٹے سکرین سے میرا کام نہیں چلتا مجھے ڈھنکا سکرین چھیں تو آج آپ یہ بھی دیکھئے کہ ایک طرف لوگ یہ چھوٹے سکرین پہ کنٹینٹ کنزوم کر رہے ہیں اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں اس سے میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے لیکن دوسری طرف سکرین سائز آپ دکان میں جائیں گے خروم میں یا ایسی کسی جگہ پہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں پہلے جب جس زمانے میں آپ نے ٹی وی میں کام شروع کیا ہم سٹینڈر ڈیفنیشن یہ term use بھی نہیں کلتے کہ سکتے بھی بڑی مشکل آج کی تاریخ میں لوگوں کے گھر میں آپ ٹی کلتے چلائیے جتنی کانٹینٹ اس میں ڈالیے اس میں کپیسٹی کے کوئی لیمیٹ ہی نہیں ہے اور اگر گھر میں سکرین بڑھتا گیا وہ sd کا hd ہو گیا hd کا 4k پہ جا رہا 4k کے سکرین is the end of life or the beginning and end of life it is a path وہ سے لوگوں ایک exploration شروع ہوتا ہے لیکن ultimately ہر ڈھوکتا کو اچھا کنزمشن چاہیے اچھا screen چاہیے اچھے audio quality چاہیے سراؤنڈ چاہیے گھر میں home theater system چاہیے ابھی کم tapکے کے لوگوں کے گھر میں بھی home theater system آنے لگی دھائی تین ہزار روپے میں مل جاتی ہے تو آپ کے پاس میں فول five channel sound آگیا تو آپ یہ کہنا ہے کہ دیزرٹل میں چھوٹا screen بھی چلے گا اور بڑا بھی چلتا رہے گا بلکی بڑا بڑا ہوتا رہے گا the small is a وہاں پر وہ پرواز چالو ہو رہا ہے اور وہ بڑے screen پہ آگا وہ بڑا screen 4K ہو جائے وہ بڑا screen 5 channel surround sound ہو جائے بڑھتا چلا جائے تو آپ کو دیزرٹل کے اوپر اور روشنی ٹان لے کے بہت شکریہ آپ یہاں آئیں شکریہ آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں